جائے ہن دوستو ویلکم ہے آپ کے اپنے فینٹیسی گروہ کے ڈی کے آفیسر یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیلی بوٹن جانش ٹون کے سیریز کے بارے میں یہ میچ کھیلا جائے گا صبح تین بجے چھبیس نومبر دوہزار بیس کو یہ میچ کھیلا جائے گا کینڈی برڈ میجیسین برسی نورڈن بریبا بومین کے بیچ میں آئیے دونوں پلئیئر کے پلئیئنگ 11 کے اسٹیٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں کون سا پلئیئر ہمیں جیل ون کروا کے دے گا اور کون سا پلئیئر ہمیں ایسل ون کروا کے دے گا پیدر کلئر ہے بارش ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اجتر اس میچوں میں بارش خوش جاتی ہے یہ میچ ان کے لیے ہے جو لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں اور یہ انویشمنٹ پرپس سے کافی اچھا میچ ہے آپ اپنے بولٹ کو ڈول ٹیول کر سکتے ہیں بس بیوڈیو دھیان سے دیکھنا جو ٹوز جیتا ہے میچ بھی وہی جیتا ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ٹوز جیتا ہے وہ ہمیسا فیلڈنگ لیتا ہے اور سی ایم بومنز کے بارے میں بات کریں تو یہ کافی ٹیم بیگ ٹیم ہے یہ چاہے ٹوز جیت کے بیٹنگ کریں یا بالنگ کریں یہ لگاتار پنچ میچوں سے اپنا میچ ہارتے ہوئی آرہی ہے اور ایم بی کی ٹیم سٹرونگ ٹیم ہے آئیے چلتے ہیں ڈریم لیرم پہ اور جانتے ہیں کون سا پلیئر ہمارے لئے ویٹر ہے اور کون سا پلیئر پک کرنا ہے اور کسی پک نہیں کرنا ہے آئیے جانتے ہیں سی ایم بومنز کے ٹیم کے بارے میں پہلے اپننگ پلیئر آئیں گے لورا جن کا سلیکشن پرسن ایٹی نائن پرسنٹ ہے انہوں نے لاشٹ میچ کچھ بھی نہیں کیا زیرو پہ آؤٹ ہو کر آئی ہے ہو گئی تھی اس کے بعد آئیں گے اس کے آپننگ میں ایمہ کوچا ایمہ کےچا یہ اس کا سلیکشن پرسن ون پونٹ تھری تھری ہے یہ ایک ٹرم کارٹ رہ سکتی ہے اگر ابھی تک یہ اپنے پرفارمنس دکھا نہیں رہی ہے اگر ایک بار دکھانے سٹارٹ کر دی تو پھر رنوں کی کتار لگا دیتی ہے اس کے بعد آئیں گے انڈرسن انڈرسن کافی نامیں پلیر ہے جیسے کہ دیکھ رہے اس کے سلیکشن میں نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اور یہ یہ مین ٹرم کارٹ ہے کیونکہ یہ اپنے فرش ڈاؤن میں آئے گی اور اپنے سپیل کا پورے کے پورے دس آور ڈالے گئے اور لاشٹ نے سترے دن نو آور میں دو بکٹ بھی لے گئے گئی ہیں اس کے بعد آئے گی سی او ایکس کارٹس یہ اس کا پرفیمیس میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ جب بھی پچھلے لاشٹ یئر سے دیکھ رہا ہوں یہ کبھی رن بناتی ہی نہیں ہے اس کو لے نہ لے کوئی پتہ نہیں کچھ کہا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا کچھ زیادہ اسٹیٹس بھی نہیں ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایک بار دیکھ کے اسے پک کرنا نہیں کرنا آپ ڈیسائیڈ کر لینا اس کے بعد آئے گی سی ویز سی ویز اورڈ راونڈر پلیئر ہے جو کی یہ لاشٹ پیچ پس سات رن اور اپنے سپیل کے پانچ آور بولنگ ڈال کر آئی ہے اور جس کا سیلیکشن پرسنٹ بھی کافی لگ وقت دس پرسنٹ کے آس پاس ہے اور یہ بھی ایک پرم کارڈ ہو سکتا ہے اگر یہ پہلے بولنگ کری تو کیونکہ اس کا سیلیکشن پرسنٹ بھی کافی کم ہے سی ایم ڈیو ٹیم کا مین بولر یہ ان کا مین بولر یہ اپنی سپیل کی پوری پوری اپنی سپیل کے دس کے دستہ آبہ ڈالتی ہے اور یہ آہ دیتھ آور میں بھی آتی ہے اور لاشٹ آور انہوں نے جیرو رن بنایا اور نو آور میں دو بکٹ لے کر جا رہی ہے اس کے بعد آئے گی سولیون سولیون یہ لاشٹ میچ میں سوری لاشٹ میچ میں اس نے اپنی نو آور کی سپیل میں پورے چار کے چار بکٹ لے کر گئی ہے تو یہ بھی مشٹ بک رہے گا آپ کے لئے اور پھر اس کے بعد آئیں گی سی مونس سی مونس یہ کچھ خاص کی نہیں اور اپنے سپیل میں چار آور بولرگ ڈالی ہے اور ایک بھی بکٹ لے کریں گی اس کے بعد آئیں گی یہ بھی اس کے بعد اس کا لاشٹ لیئر ہے میکے یہ ایک اس ٹیم کے سب سے جوہدست پیلے رہے جو کی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی ڈالتی ہے اور لاسٹ میچ میں دیکھا جائے تو اس نے کچھ زیادہ خاص نہیں بنایا بگٹ لیس گئی تھی بٹ یہ ایک ٹرم کارڈ رہ سکتا ہے اس ٹیم کے لئے رہ سکتا ہے آئیے بات کرتے ہیں اب ہم این بی اس کے اپنی پولیر اپنی پلیئر کیٹ لین ہے جن کا سلیکشن نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اس کے بعد آئیں گی اس کا ادا کی برنانڈڈا جس کا سلیکشن پرسن سیمنٹی تھری پرسنٹ ہے اور یہ یہ ایک ٹکاو پولیر ہے اور یہ جیسے اپنی انڈیا میں بیراٹ کولی کھیلتی ہے اسی طرح کی یہ کھیلتی ہے جلدی آٹ نہیں ہوتی ہے اور رکھ کے کھیلتی ہے اور لاسٹ میچ میں انہوں نے سکسٹی ٹو رن کی پاری کھیلی ہے اور ان بی ٹیم کے طرف سے جو مین ٹرم کارڈ ہے وہ ہے بی ہالی ہالی ڈے یہ فرش ڈاؤن ہی آئے گی اور اپنی سپیل کے دس ساوبر ڈالتی ہے اور بکٹ ٹیکر بولر ہے اس کو لینا مسٹر ہے گا اس کے بعد آئیں گی کیا نام ہے اس کا بیری بیل بیری بیل آئیں گے فرش ڈاؤن مگر لاسٹ میں ان کا بیٹنگ نہیں آیا مگر سلیکشن پرسنٹ ہائی ہے اگر یہ سکرڈ میں آتی ہو تو اس کو لینا ہی اس کو لینا مسٹر اس کے بعد آئیں گی کیا 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 ان کا سلیکشن پرسنٹ ان کا سلیکشن پرسنٹ کافی کمیمبر بٹ یہ ایک ٹرم کارڈ ہے دیکھو اس ون پوئنٹ ون فور پرسنٹرز ہے یہ بولنگ بھی کرواتی ہے یہ جب اگستر آئے گی اگر جب اسے اس کنڈیشن میں لینا ہے کہ پہلے جب اس کی ٹیم بیٹنگ کریں تب اس کو لینا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیکنڈ 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 ایننگ میں بگٹ لے کے ہی جائے گی کیونکہ اس کی ٹیم کافی ہائی سکور کر سکتی ہے اور اس میں اس کنڈیشن میں یہ بگٹ کافی لے کے جائے گی سیکنڈ اس کے بعد آئے گی ایب بیکر اس کا بھی سیکنڈ پرسنٹ کافی کم ہے اور یہ بھی ایک اچھے اچھے پلیر ہے اور اس کے بعد آئے گی اچھے کیا نام ہے اچھ ٹوپا اچھ ٹوپا کہاں ہے بھائی کیاب کی função سکتی ہے سی ڑ سی ڑ سی ڑ ڑ کی طرف سے جو بگٹ کیپیں کرے گی وہ ہے اچھ ٹوپا جن کا سیکن پرسنٹ فورٹی ڈائن پرسنٹ اسے لینے کا کوئی اس ٹمپنگ سے اور کیچنگ سے پورنٹ ڈلواز ڈلواز سکتی ہے بٹ اس و لینے کا اتنا کوئی فیدہ نہیں جتنا کے لوراؤں کو لینے بھی فیدہ ہے اس کے بعد آئیں گی نائے ڈو این نائی ڈو این نائی ڈو کہاں بھائی این نائی ڈو اس کے بعد ہے این نائی ڈو این نائی ڈو ایک فاسٹر بولہ رہا ہے اور جو اپنی سپل پوری پوری سپل ڈالے گی اور لاسٹ مینو نے ایک بکٹ بھی لیا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے ایک مشٹ پک رہے گا کیونکہ اسے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا اپنے بھی نہیں چھوڑنا ہے اسے لینا ضرور یہ ہے اس کے بعد آئے گی تاس بائک لین یہ ایک یہ ٹرم کارڈ ہے اگر اگر سیکنڈ ایننگ میں یہ اگر سیکنڈ ایننگ میں آتی ہے تو اسے لینا ضرور یہ ہے اگر پہلے بیٹنگ کر لیں پھر بولنگ کریں تو یہ لینا ایمپورٹن ہے اس کا سیکسن دیکھو فور پوائنٹ جیرو سکس ہے یہ مین یہ آپ کے لئے مین ٹرم کارڈ ہوگا کیونکہ یہ اپنے سپل کے پوری دس کے دس آب اور گئی تھی اس کا سیکسن اس لیے کم ہے کیونکہ لاشٹ میں انہوں نے کوئی بکٹ نہیں لیا ہے بٹ اس میں چانسز ہے بکٹ لینے کا تو یہ آپ کے لئے ایک ٹرم کارڈ رہے گا اس کے بعد پھر آئیں گی آہاں بالنگ شیشن میں کہا ہے والنڈ والنڈ آئے گے اور جنہ نے کچھ خاصا اچھا اپنا اچھا سا خاصا آور نہیں کیا لاش میں کبھل تین آور یہ ڈالا ہے کوئی اس کو لینے کا کوئی فیدہ نہیں ہے پھر اس کہے گے ڈاورنس ڈاورنس یہ ایک بکٹ ٹیکر بولر ہے اور یہ اپننگ میں آئے گی اور دیتھ آور میں بھی آئے گی تو یہ ایمپورٹنٹ بولر ہے اس کو لینے ایمپورٹنٹ ہے آئیے ہم اب ٹیم اپنی کریٹ کر کے دیکھ لیتے کہ کس کنڈیشن میں کون سی ٹیم بنانی ہوگی سبوز اگر مان لیا جائے این بی کے ٹیم پہلے بالنگ کرتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے لیے ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آنیں گے نائی ڈو نائی ڈو نائی ڈو کے ساتھ ساتھ ہمیں لینا ہے اس کے بعد آ جائے گے ہمارے پاس تاس تسک آئے تاس بار کر یہ ہے اس کے بعد ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہے میں کہہ ہی ان کے طرف سے ایمپورٹنٹ رہے گا اور ریچرڈسن ابھی اگر اس قرار میں آتی ہے یہ ریچرڈسن تو اس کو ضرور پک کرنا ویسے تو ابھی کوئی دکھا نہیں رہا اگر آئے گی تو لینا ضرور ہی ہے اس کو چھوڑا بھی اس کے بعد ادھر سے جو ہو گیا ٹرم کارڈ ہی ہے ساوی جو اپنے عور کے دس اوبر ڈالے گی آہ اگر ہاں ایک چیز اگر اس اس کنڈیشن میں ان پٹیل کھلے تو اسے لینا مشت ہوگا کیونکہ یہ آف بریکر بولر بولر ہے اور یہ بیگٹ لے نہیں جاتی ہے جب بھی بولنگ کرواتی ہے تو بیگٹ لے کر ہی جاتی ہے اور ویسے بھی جو بولنگ ہے اس پین پیچھا ہے اور بولنگ بیٹنگ سے زیادہ بولر ایمپورٹنٹ ہے اس گراؤنڈ میں اس کے جاتی ہے لورا کو لے لینا گریب گریب ہے اسے چھوڑ دو اس کے بعد ہو جائے گا بی ٹینک اگر ہاں پہلے بیٹنگ کریں تو لینا ہے بعد میں بیٹنگ کریں تو نہیں کیونکہ یہ چیز نہیں کر پاتی ہے سوری چیزنگ میں ہی ہمیشہ سوپ ثابت ہوئی ہے اس کے بعد ایک یہ ٹرم پارڈ ہے اس کا تو کوئی اچھا خاصہ کوئی چھائی نہیں یار اس کے بعد ادھر سے آئی سوپ آیا یہ شاپ پر آیا تو یہ لینا کھیلے تو کیونکہ اس سلیکشن جیرو پرشنٹا اور یہ ساپ پر بیٹنگ کرے گی نہیں اسے مت لینا اس کنڈیشن میں لینے والے اسے ضرور نہیں لینا کیونکہ چوتھے پانک چھے یہ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرے گی اس کے بعد کے انڈرسن نہیں چلو یہ بھی لینا کیونکہ سب کے ساتھ ہم جائیں گے آئیے دیکھ لیتا ہمارے ٹینک جائے ہیں اب اس میں اگر آپ کیپٹن منائے تو کیپٹن جو سب کا ہے وہ آپ کا یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر پہلے باولنگ پہلے اگر بیٹنگ کریں تو ٹھیک ہے ایسا ہی اور اس کا 22 کپٹن جو سب کا ہے وہ ہمارے ہوگا ہے یہ ہماری ٹیم بن گئی یہ ہماری ٹیم بن گئی اور ایک چیز دھیان لگنا یہ صبح کے تین بجے میچ ہے شاید میں ٹیم دے پاؤں اور آپ اپنے بیس پہ ٹیم بنا کے کھیلنا چاہے تو اس ٹیم سے کھیل سکتے ہو یہ ہے گا بولنگ کنڈیشن میں اور اور اگر بیٹنگ کرتا ہے تو تھوڑے چینجز ہوں گے کی بیٹنگ ویسے بھی سی ایم کی ٹیم کافی ویک ٹیم ہے تو آپ ایک کام کرنا اگر بیٹنگ کریں تو اس کے بیٹنگ کے زیادہ لے لینا اور سی ایم کی ٹیم کے جو ڈیتھ آور کا بولنر بتایا اسے لے لینا اور اپنے دو لینا باقی اس میں ایمی کی ٹیم کے سارے فیلڈ بھر دینا تو اگر انفرمیشن کے لیے تو کچھ نہیں یار کیونکہ رات کا ہے میں کچھ دے نہیں پاؤں گا آہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے قیمتی سمیں دینے کے لیے دھنیباد آپ کا دن سب رہے